اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب کھیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کی جماعت اول مذبون اردو عدب سبق نمبر ایک جس کا عنوانیں ہم پڑھیں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں ہم کہتے کسے ہیں ہم کی تعریف ہم ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے پیارے بچوں یہ آپ کی اردو کی کتاب ہے جس کا نام ہے مناحل اردو گلدستہ اول چلیے سفہ نمبر 63 نکال لیجئے جس میں ہم کی پڑھائی کریں گے اس ساتھ اس کی تشریح بھی کریں گے چلیے پڑھتے ہیں تو ہی مالک تو ہی رب ہے تو ہی مالک تو ہی رب ہے اس شیر میں شاعر صاحب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک اور خالق ہے اور وہ ہی رب ہے تیرے جیسا کوئی کب ہے اور اللہ تعالیٰ کی جیسا کوئی بھی نہیں ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ وعدوں لا شریک ہے تیرے بس میں دنیا ساری اس شیر میں شاعر صاحب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہی بس میں دنیا ساری ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں پوری دنیا کا نظام ہے تو ہی داتا اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ آلہ اور بالہ ہے شاہ و کابی شاہ تو ہی ہے اس شیر میں شاہر صاحب اللہ تعالیٰ کو بادشاہ کے رہے ہیں اور بادشاہ و کابی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے حاکم ہے اللہ تو ہی ہے حاکم کے معنی حکم کرنے والا ہے اور حکم اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں اور اللہ تو ہی ہے آخری شعر میں اللہ تعالیٰ کی تاریب بیان کرتے ہو بشار صاحب کہتے ہیں کہ نام ہے تیرا سب کے لب پر اللہ اکبر کہ سب کے لب پر اللہ ہی کا نام ہوتا ہے خوشی میں غمی میں نماز پڑھنے میں ہر جگہ ہر ٹائم اللہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ہی کا نام سب کے لب پر ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے چلیے بچوں امید کرتی ہوں میں آپ کو اس حمد کی تشریح اچھی طریقے سمجھ میں آئی ہوگی آئیے ہم ایک بار پھر اس کی دھرائی کرتے ہیں تو ہی مالک تو ہی رب ہے تیرے جیسا کوئی کب ہے تیرے بس میں دنیا ساری تو ہی دادا سب ہیں بھیکاری سب سے عالی سب سے بالا تو ہی ہے اللہ تعالی شاہو کابی شاہ تو ہی ہے حاکم ہے اللہ تو ہی ہے نام ہے تیرہ سب کے لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر امید کرتی ہوں بچوں آپ کو یہ حمد اچھی طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اب اچھی طریقے سے اس کی گھر میں پڑھائی کیجئے گا اور اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم پیارے بچوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا نیو سیکشن شروع ہو چکا ہے اور یہ آپ کی اردو عدب کی نوٹ بک ہے اس میں سب سے پہلے سٹوڈنٹ نیم لکھیں گے آپ اپنا نام لکھے گا اپنے فادر کا نام لکھے گا سبجیک لکھے گا کلاس اور سیکشن لکھنے کے بعد ہم اب اس کی انوان دیکھیں گے یعنی کہ انڈیکس میں انوان کیا ہے حمد ہے خوش خطی ہے عملہ کی الفاظ ہیں سوال جواب اور الفاظ معنی ہم ہم کی دھرائی کر چکے ہیں اب ہم ہم کی خوش خطی کریں گے چلیئے نکالتے خوش خطی کرتے ہیں سب سے پہلے آپ مکاتے اول یہاں لکھئے گا ٹھیک ہے پھر نیکس پیچ پر آپ تارٹل نیم بنائیے گا ہم کا جنہوں کو کلر پینسل سے ہونا چاہیے گا نیکس پیچ پر ہم کا کیپشن لکھنے کے بعد خوش خطی لکھئے گا بلو کلر پینسل سے ہونا چاہیے بھی اور تو ہی مالک تو ہی رب ہے تو ہی مالک تو ہی رب ہے تیرے جیسا کوئی کب ہے ہم اس کی ایک بار پھر دھرائی کر لیتے ہیں جیسے کہ ہم پہلے کر چکے ہیں ہم دوبارہ اس کی دھرائی کرتے ہیں اور آپ اسی طریقے سے ساپ ستری رائٹنگ میں اپنی ماما کی مدد سے اس طرح خوش خطی لکھئے گا اپنی طرف سے پوری کوشش کیجئے گا کہ ساپ رائٹنگ میں اور اچھی طریقے سے خوش خطی لکھنا آئیے شروع کرتے ہیں تو ہی مالک تو ہی رب ہے تیرے جیسا کوئی کب ہے تیرے بس میں دنیا ساری تو ہی داتا سب ہے بھکاری سب سے آلہ سب سے بالا تو ہی ہے اللہ تعالی شاہوں کا بھی شاہ تو ہی ہے حاکم ہے اللہ تو ہی ہے صرف پیارے بچوں ایک ہی پیچ میں جتنی حمداتی ہے آپ صرف ایک ہی پیچ پر ہم کی خوش خطی کیجئے گا اور بلکل ساپ رائٹنگ میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور نیکس پیچ پر ہم املا کے انفاظ کا کیفیوں ڈالنے کے بعد یہاں تاریخ اور دن لکھیں گے پھر اس کے بعد اسی طریقے سے اردو میں ون ٹو ٹھر ایک دو تین چار پانچ لکھیں گا رب داتا مالک لب شاہ یہ املا کے انفاظ ہیں اور آپ اسی طریقے سے ساب سے دن رائٹنگ میں املا کے انفاظ لکھیں گا پیارے بچوں یہ کام آپ کو سفائی سے ماما کی مدد سے کیجئے گا اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی